بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ہم اس نشست میں بتائیں گے کہ اللہ کا خوف کیا چیز ہے اور اس کے کیا فائد و سمرات ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیامت کے دن سات قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اور اس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا ان میں سے دو قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ ایک وہ شخص جس کو بڑے مرتبے اور حسن و جمال والی خوبصورت حسین عورت نے دعوت خلوت دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے لڑتا ہوں اللہ اکبر سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخہ نے خوب بن سمر کر کہا ہی تعلق میں تیار ہو گئی ہوں آ جاؤ انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی اور اس جرم سے باغنے لگے ایسا خوفِ خدا جس انسان کے دل میں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اللہم جل نامن خود دوسرا جس شخص نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے آنکھوں سے سیل روان جاری ہو گیا اللہ کے ڈر اور خوف سے تنہائی میں رونہ وہ رونے والی آنکھ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا اور قیامت کے دن اس شخص کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ اتا فرمائے گا ناظرین اکرام اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے اور اگر اللہ کا خوف دلوں میں نہ ہو تو نیکی اور بدی میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو برائیوں کے اندر لطپت ہیں اور ان کو ہوش ہی نہیں آرہا اس لیے کہ اسی برائی کے اندر ان کے لیے لذت ہے اور وہ گناہوں کی دلدس میں دنستے جارے خوف خدا دلوں میں ہوگا تب آدمی شر سے بچ سکتا ہے اور خیر کو اختیار کر سکتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرہا کہ میں نے رب کو جواب دینا ہے جو عمل کرتا ہے جو بات کرتا ہے جس طرف آنکھ اٹھاتا ہے جس طرف کان لگاتا ہے جس طرف زبان کھولتا ہے جس طرف آدھ بڑھاتا ہے جس طرف قدم اٹھاتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر معاملے کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اللہ فرماتے ہیں خیشات نفسیں اپنے آپ کو روکتا ہے ایسے اللہ سے ڈرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ اس کو ٹھکانے کے طور پر جنت کی صدابار نعمتوں سے نوازے گا ناظرین اکرام سامین محترم ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں جنت کی کنجی بھی موجود ہیں راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ محاسب بن حساب یسیرہ اے اللہ ہم سے آسان حساب لے ہمیں حساب کی کتنی فکر ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے آسان حساب لے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی زمانتیں موجود ہیں ایک چڑیا کو درخت پر چہچاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے چڑیا اے پرندے تیرے لئے خوشخبری ہے مرنے کے بعد تیرا حساب نہیں ہوگا ابو بکر سے حساب لیا جائے گا اور اس حساب کے خوف سے زار اکتار روتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرآن تلاوت کرتے ہوئے غشی تاری ہو جاتی ہے اللہ کے خوف سے روتے ہیں اللہ کے خوف کی بات آتی ہے قرآن مجید میں ڈرتے کامتے ہیں گرہ تاری ہو جاتا ہے ہچکی بند جاتی ہے جبکہ جنت کی سرٹیفکیٹ موجود ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جاتے ہیں زار اکتار روتے ہیں ناظرین کرام سامین محترم ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا چاہیے وآخر داواران الحمدللہ رب العالمين سنوالا آلی ہی واس حابی ہی وسلم موسیقی